موسیقی 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 کہ کچھ سورسز نے مجھے یہ آگاہ کیا ہے کہ ایک تو ہر ہلکے کے اندر دھاندلی کی جائے گی ہر پولنگ سٹیشن کے اوپر سائنٹیفک دھاندلی کی جائے گی اس کا بندوبست کیا جا رہا ہے جہاں پاکستان طریقہ انصاف کا ووٹر زیادہ ہوگا جس ہلکے میں یا جس ایریا میں وہاں پہ ووٹنگ کو سلو کیا جائے گا یعنی ایک پولنگ سٹیشن ہے جہاں پی ایم ایل این کا یا لوٹے کے ووٹر زیادہ ہے تو وہ وہاں پہ تیزی سے ووٹ ڈلنے دیا جائے گا تاکہ وہ جیت جائے جہاں پہ پاکستان طریقہ انصاف کا ووٹر زیادہ ہے اور پڑھا لکھا ووٹر ہے وہاں زیادہ پی ٹی ای کو ووٹ پڑھ سکتا ہے تو وہاں پہ پڑھا لکھا نہ کہیں سمجھدار ووٹر کہیں جن کو سمجھ آگی ہے ریجیم چینج آپریشن کی اور ان چیزوں کی تو وہاں پہ جو ہے وہ کیا یہ جارہا ہے کہ ووٹنگ کو سلو کیا جائے گا لڑائی کروائی جائے گی پولیس کو بجوائے جائے گا بار بار سیکیورٹی فورسز بار بار جائیں گی لڑائی ہوگی بار بار اور وہاں پہ ووٹنگ کو روک دیا جائے گا بار بار تاکہ تحریک انصاف کے ووٹ کم ہوتے چلے جائیں ٹھپا مافیا اور جالی بیلٹ پیپرز پر بھی کچھ اطلاعات کے مطابق کام مکمل ہو چکا ہے اور ابھی آنے والے دنوں میں یہ سب کچھ ہوگا میں نے ایسا ہی ایک الیکشن کمیشن کا جالی دفتر پکڑا تھا اور یہ میں نے پکڑا تھا لاہور میں ایک زمنی انتخاب ہو رہا تھا اور شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور انہوں نے پی ایم ایل این کا ایک امید بار پی ٹی ای کی امید بار کے مقابلے میں کھڑا کیا ہوا تھا تو میں نے ایک جالی دفتر پکڑ لیا الیکشن کمیشن آب پاکستان کا جہاں پہ جالی بیلٹ پیپروں کے اوپر ایک دن پہلے ٹھپے لگائے جا رہے تھے اور دھڑا دھڑ مونے لگائی جا رہی تھی اور وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ووٹ پکڑے تھے میں نے تو یہ اس طرح کا جو ہے وہ عمل بھی اس مرتبہ کیا جائے گا مرضی کا عملہ مرضی کی پولیس مرضی کے دیگر ادارے یہ سب ڈیوٹی کریں گے لوٹوں کو جتوانے کے لیے کیا جا رہا ہے طریقہ انصاف کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ طاقتور حلقے کھل کر سامنے آ چکے ہیں اور اس ملک میں کچھ بھی نیوٹرل نہیں رہا اس لیے انہوں نے دیوار سے لگنے سے پہلے اپنی حکمت عملی کو کافی حد تک بدل ڈالا ہے اگر اب آپ دیکھیں وہ اداروں کے کردار ان کی کاروائیوں پر کھلم کھلا بات کرنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان طریقہ انصاف والے پہلے نہیں کر رہے تھے آنے والے دنوں میں اگر عبران خان کو صاف اور شفاف انتخابات کی یقین دہانی نہ کروائی گئی اور ساتھ ہی ساتھ ان کون کے اعتجاج کا آئینی اور قانونی حق نہ دیا گیا تو وہ ایک ایک سٹیپ مزید آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور ہمارے اداروں کے لیے یہ اچھی خبر نہیں ہوگی وہ اس لیے کہ زد اور انا ایک شخصیت یا چنگ شخصیات کی ہے یعنی زد اور انا کچھ لوگوں کی ہو چند دو چار لوگوں کی ایک دو لوگوں کی اور اس کی وجہ سے بدنامی جو ہے وہ پورے اس ادارے کی ہو جائے جس ادارے سے ان لوگوں کا تعلق ہے تو یہ ایک نہایت غیر مناسب بات ہے اس ادارے کے اندر سارے بڑے شاندار لوگ موجود ہیں اور جن لوگوں کو یہ زد اور انا کا مسئلہ ہے وہ بھی اچھے لوگ ہیں انہوں نے بڑی اچھی سروس کی ہے پاکستان کی لیکن کسی ایک نکتے پر آ کر آپ پاکستان کو دعو پر لگا دیں پاکستان کی قوم سے مخالفت لے لیں صرف اس بنیاد کے اوپر کے آپ کی ایک انا اور آپ کی زد ہے تو یہ ایک نامناسب بات ہے اس سے ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے اگر اب فواد چوہدری کا بیان دیکھیں نا تو وہ ایک سٹیپ اور آگے چلے گئے ہیں یہ بیان پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں فواد چوہدری کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی سیاست کی پلئیر ہے وہ کیسے نیوٹرل ہو سکتی ہے اگر اسکری ادارہ نہ چاہتا تو ہماری حکومت کیسے گڑ سکتی تھی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ فوج اور عدلیہ میں یہ دونوں مل کر حکومتیں تبدیل کرتے رہے ہیں یعنی فوج اور عدلیہ مل کر پاکستان میں حکومتیں تبدیل کرتے رہے ہیں اور اس میں سیاستدانوں کا بھی قصور ہے جو رولز آف گیم تیر نہیں کر سکے انہوں نے کہا کہ دل بہلانے کو تو ہم کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں فوج اور عدلیہ پولیٹیکل پلئیرز ہیں انہوں نے ذلفکار بھٹو جادے شخص کو فانسی لگا دی یہ ظلم کی ایک حد ہے نون لیگ کے ساتھ تیہ کر لیا گیا تھا کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی تیہ ہوا تھا کہ ہم اسمبلی میں جائیں گے اور اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی یہ بھی تیہ ہوا تھا کہ اسمبلیاں توڑنے کے بعد الیکشن کی کال دی جائے گی لیکن راتوں رات نون لیگ اپنے موقف سے مکر گئی یہ انکشاف کی ہے فواد چودری صاحب نے انہوں نے کہا کہ معاملہ تیہ ہو گئے تھے تو نون لیگ سمجھی ہم کمزور ہو گئے ہیں تو پھر وہ پیچھے ہٹ گئی اس وقت شریف اور زرداری خاندان کے ذاتی مسائل ہیں یہ دونوں خاندان چاہتے ہیں کہ ان کے کیسز ماف کر دیا جائیں دونوں خاندانوں نے عرب اور پیگے کیسز ان کے اوپر بنے ہوئے ہیں اور دو پارٹی ہیں دو خاندانوں کے زیرے اثر ہیں بارال فواد چودری صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں بھی بات کی اور کچھ ایسی بات بھی کی جو بڑی امپورٹنٹ ہے عدلیہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ عدلیہ میں تقرریوں کا کوئی میرٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں عجیب تماشا لگا ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر اگر ججز کا ٹیسٹ لیں تو ہائی کورٹ کے دو تہائی ججز شاید فیل ہو جائیں گے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں فواد چودری صاحب نے ایسی بات کی اور انہوں نے کہا فواد چودری نے کہ دنیا میں ایک سو انٹالیس میں سے پاکستان کی جوڈیشری جو ہے یادلیہ جو ہے وہ ایک سو ٹیسویں نمبر پر آئی ہے اب اس کا آپ رونا روتے ہیں تو وجہ تو یہی ہے نا کہ ہمارے ہاں پہ کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں یعنی جس طرح ججز کے آنے کا طریقہ کار پوری دنیا میں ہے پاکستان میں ایسا نہیں ہے پولٹیکل بنیادوں کے اوپر چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے اور ایسے ہی آپ کو پتا ہے کہ ججز کی تکرڑیاں پاکستان میں ہوتی ہیں انفارچنیٹر بڑے شاندار ججز بھی ہیں بڑے معزز ججز صاحبان ہیں لیکن اتنے زبردست ججز ہونے کے باوجود ایک سو انٹالیس میں سے پاکستان کی جو جوڈیشری ہے یادلیہ ہے وہ پاکستان کی دنیا میں ایک سو تیسویں نمبر پر ہے اب اس کے کچھ تو وجوہات رہی ہوں گی نا تو اگر آپ طریقہ کار کو اڈاپٹ کریں اور اس کو بہتر کریں ججز کی تائناتی کا تو آنے والے وقت میں یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں ادھر جو میں اپنی ناکس معلومات کے بنا پر آپ کو یہ بتا دیتا ہوں اور یہ ایک سیاسی تجزیہ بھی ہے کہ اگر ایک وزیر اعلیٰ کو جیتنے کے لیے جو دھاندلی کا سلسلہ پنجاب میں اس وقت کیا جا رہا ہے اگر یہ نہ رکا گیا تو وہ طاقتور لوگ جو اس کے پیچھے ہیں لوگ کھل کر ان کے نام گلی محلوں میں اور جلسوں میں اب لینے والے ہیں اور نہ صرف لینے والے ہیں بلکہ ان کے اشتہارات بن کے اس ملک میں چلنے والے ہیں میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں میں نے کچھ یونیورسٹریز کا دورہ کیا گزشتہ چند دنوں میں ایک دو ہفتے میں اب کوئی تین جگہوں پہ میں گیا طلبہ سے میں ملا ان کے ساتھ بات چیت کی اور انٹریکٹیو سیشن تھے کہ وہ سوال جواب بھی کر رہے تھے تو مجھے جتنے سوالات طلبہ نے پوچھے ہیں ان میں نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ سوالات یعنی نوے فیصد سے زیادہ ایک ایک سیشن میں تیس تیس چالیس چالیس سوالات بچے پوچھتے ہیں تو نوے فیصد سے زیادہ سوالات اس بات پہ ہوتے ہیں کہ نیوٹرلز کا کردار نیوٹرلز نے کیا کیا ایون وہ نام لیتے ہیں لوگوں کی اور اداروں کے تو اب پاکستان بہت حد تک بدل چکا ہے لوگ بدل گئے ہیں لیکن روش نہیں بدلی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ادارے آج بھی اسی کی دہائی میں زندہ ہیں ستر کی دہائی میں زندہ ہیں حالانکہ پاکستان بہت آگے نکل گیا یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور طلبہ کو سوالات کرنے سے ان کی یونیورسٹریز کی انتظامیاں بھی نہیں روک پا رہی تھی وہ کھل کر پوچھ رہے تھے اور اپنے سوالوں کا کھلا کھلا صاف صاف جواب وہ توقع کر رہے تھے تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے تو میں آپ کو اپنے تجربے کی روشنی میں بتا سکتا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑی بدنامی اداروں کی ہو جائے گی اگر روش تبدیل نہ کی گئی اور صاف اور شفاف الیکشن نہ ہونے دیئے گے تو ادھر شہباز شریف صاحب ہر تھوڑے دن کے بعد مزید معاونینیں خصوصی بنا لیتے ہیں پتہ نہیں وہ کون سے ایسا بڑا کام کر رہے ہیں جس کے لیے ان کو ہر تھوڑے دنوں کے بعد مزید معاونینیں خصوصی چاہیے ہوتے ہیں مثلا کہ تین اور لوگ انہوں نے بنا دی ہیں آٹھ پہلے تھے تین یہ اور آگئے شاہ ویس نورانی ڈاکٹر جہانزیب خان اور زفر الدین محمود ابھی بھی پی ایم ایل این کے جو بچارے پرانے لوگ ہیں جنہوں نے بڑی میند کی ہوئی ہے بڑی ماریں کھائی ہوئی ہیں بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں ان میں سے کسی کو بھی نہیں بنایا ہے لیکن شہواز شریف صاحب نے اپنی پسند کے مزید تین لوگوں کو معاونینیں خصوصی بنا دیا ہے تو یہ گیارہ بارہ ہو گئے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کے بندوں کو شہواز شریف صاحب اول تو کچھ دے ہی نہیں رہے اور اگر کسی کو وزارت دی ہے جیسے جعوید لطیف ہے اس کو ابھی تک پورٹفولیو نہیں ملا اب یہ کتنی بیزتی والی بات ہے اور کتنی غلط بات ہے لیکن میاں صاحبہ ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز سے بدلہ لے رہے ہیں دوسری جانب حکومت اور آئیم ایف کے مطابق ان کا معاہدہ ہو گیا ہے ان کے بیچ میں لیکن اس معاہدے میں بہت بری خبریں ہیں جو چیزیں تیہ ہوئی ہیں وہ بہت خوفناک ہیں اور پاکستان کی عوام کے لیے بہت بڑا دباؤ ہے ان چیزوں میں اس میں انہوں نے خبر تو یہ دی ہے کہ معاہدے کے بعد بجٹ کا جو حجم ہے وہ نو اشار یا نو ٹریلین روپے ہو جائے گا وزیر خزانہ کی طرف سے دس جون کو پیش کیے گئے بجٹ کے مقابلے میں تقریباً چار سو ارب روپے تک یہ بڑھ جائے گا انہوں نے کہا اب آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کی جو نئی شرائط ہیں ان میں پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں پچاس روپے فی لیٹر تک لیوی وصول کی جائے گی یہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے تیہ کر لیا ہے پھر دس روپے ایک دفعہ بڑھائیں گے پانچ روپے ایک دفعہ بڑھائیں گے سات سو پچاس ارب روپے انہوں نے پبلک سے وصول کرنے ہیں ٹیکسز کی مد میں مزید جبکہ جو کم آمدن والے لوگ ہیں ان کے اوپر مزید ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں انہوں نے جو ٹارگٹ رکھا تھا وہ پہلے رکھاتا ہے سنتالیس ارب کا لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالا تھا نئے ٹیکسز کا اب وہ ایک سو پچاس ارب روپے کا ڈال دیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے جو پبلک کے اوپر آئے گا تو اس طریقے سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان پاکستان میں آنے والا ہے جو اٹھائیس فیصد کے مہنگائی ہے وہ پینتیس سے چالیس فیصد تک جا سکتی ہے یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہوگی آنے والے وقت میں پاکستان میں اور یہ امپورٹیڈ حکومت پاکستان کو وہاں تک لے کر جا رہی ہے جہاں یہ پاکستانیوں کو یہ کہیں گے مبینہ طور پر لوگ اس خچے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کو کسی بھی وقت کہہ سکتے ہیں پاکستانیوں کو کہ امریکہ کو اڈے دے دیتے ہیں ہمیں تھوڑا بیل آؤٹ مل جائے گا پاکستان کی ایکانومی کے بارے میں سوچ لیتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں چلے کچھ اساسے اور گریوی رکھ دیتے ہیں کچھ کمپرومائزز کر لیتے ہیں خود مختاری اور ازادی کے اوپر تو میرے خیال میں پاکستانیوں کو جان بوجھ کر وہاں پہنچایا جا رہا ہے اتنا پریشان کیا جا رہا ہے کہ وہ بھوک کے ہاتھوں تنگ آ کر امپورٹڈ حکومت کے غلط اقدامات کو بھی مستقبل میں تسلیم کریں لیکن میرے خیال میں غیرت کے اوپر یہ قوم اب سمجھوتا نہیں کرے گی کیونکہ عبران خان صاحب بہت کھل کھلا کر لوگوں کو اس معاملے کے اوپر بریف کر رہے ہیں اور ان کو قائل کر رہے ہیں اب آنے ایک اور خبر پہ دانیل عزیز کو آرمی چیف نے مبینہ طور پہ جو ان کی اہلیاں ہیں میناز اکبر عزیز یا مکائل عزیز ان کے بیٹے ہیں ان کے تھو خبر باہر نکلی کہ آرمی چیف نے قرار دیا کہ دانیل عزیز بھی قومی اساسہ ہے ان کی آیادت کے لیے گئے شہباز گل کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کی آیادت کے لیے تو نہیں آرمی چیف گئے لیکن دانیل عزیز کا بڑا خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کے بازو کی ہڈی بھی ٹوٹی ہے ان کی پسلی میں بھی چوٹ لگی ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد ان کے گھر واپس ان کے پیاروں میں لے جائے اور ان کی صحت ہونی چاہیے اس کے لیے سب دواگوں ہیں لیکن میں نے یہ دیکھا کہ آرمی چیف نے جن کو کہا کہ وہ قومی اساسہ ہیں یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے عدلیہ کی توہین کی تھی بہت شدید اور یہ ایک پولٹیکل انٹیٹی ہیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ غیر سیاسی ہیں کیونکہ آپ ایک سیاسی جماعت میں ایک ایسے شخص کو پرموٹ کر رہے ہیں اور قومی اساسہ قرار دے رہے ہیں جو شخص ایک پولٹیکل پارٹی کے لیڈر کو گالی دیتا ہے اور دوسرے کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ دل کی دھڑکن تھی اور میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس دھڑکن میں آواز آ رہی ہے کہ نواز شریف وزیراعظم بن گئے ہیں اور اس قسم کی چیزیں جو آدمی کہتا رہا ہو ٹیلیویجنز کے اوپر اور عمران خان کو گالیاں دیتا ہو بلو دا بیلٹ چاہتا رہا ہو تو آپ اس کو جب قومی اساسہ قرار دیں گے تو اس پہ لوگ آپ کو پولٹیکل آپ کے اوپر جو ہے کمنٹری کریں گے ایسا ہوگا تو عباجوہ صاحب نے قومی اساسہ قرار دے کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک زیادتی کیا ہے کیونکہ انہوں نے عدلیہ کی بہت توہین کی تھی اور یہ ایک ایسا قومی اساسہ ہے جس کو عدلیہ نے نہ صرف سزا دی بلکہ ایک ٹرم کے لیے پانچ سال کے لیے ان کو ناہل بھی کر دیا تھا پاکستان کی عدلیہ نے تو ایسا شخص کیسے قوم کا اساسہ ہو سکتا ہے یہ سوال اس وقت سے اب تک میرے دماغ میں گونج رہا ہے عصد عمر نے بھی پاکستان کے مقتدر حلقوں کو ایک کھل کر پیغام دیا ہے کہ امریکہ کی کال پر بائیس کروڑ عوام کے فیصلے ہوں گے تو یہ ملک نہیں چلے گا آپ اعتجاج کو روکنے کے لیے ملک بند تو کر سکتے ہیں لیکن اعتجاج کی صورت میں بند ملک کو کھلوا نہیں سکتے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو انہوں نے کہی ہے ساتھی انہوں نے کہا کہ طاقتوروں کے لیے پیغام ہے کہ قوم بدل چکی ہے آپ بھی اپنے آپ کو بدلیں اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ